بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو خوش شامدید میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکثر کسان بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم گندم کی فصل پر جو جڑی بوٹی مار زہریں سپری کرتے ہیں کیا ہم ان کے اندر امائنو ایسٹ این پی کے یا پھر چلیٹر زینک یا پھر یوریا ملاگر سپری کر سکتے ہیں تو کاش کر بھائیو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دونوں جو سپری ہیں ایک دوسرے کے اُلٹ کام کرتے ہیں پہلے آ جاتے ہیں جڑی بوٹی مار سپری کی طرف جڑی بوٹی مار جو سپری ہے جب ہم اس کا فصل کے اوپر سپری کرتے ہیں تو یہ جڑی بوٹیوں کے پتوں کے اوپر پڑتا ہے وہاں سرائیت کرتا ہے اور جھڑوں کے ذریعے سرائیت کر کے جڑی بوٹیوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ جڑی بوٹیوں کے خوراک کے نظام کو متاثر کرتا ہے جڑی بوٹیاں مٹی سے ہوا سے پانی سے صورت کی روشنی سے جو خوراک لیتی ہیں یہ جڑی بوٹی مار زہر اس خوراک کے نظام میں خلل ڈال کر رکاوٹ ڈال کر ان جڑی بوٹیوں کو آستہ آستہ ختم کر دیتا ہے اب جو دوسرے سپری ہے جو طاقت کے سپری ہیں ان میں امائنو اسڈ ہے یا پھر ان پی کے ہے یا یوریا ہے یا چلیٹڈ زنگ ہے تو یہ فصل کو طاقت بخشنے کے لیے زندگی بخشنے کے لیے شکوفہ سازی کے لیے پیداور بڑھانے کے لیے سٹریس دور کرنے کے لیے سپری کیے جاتے ہیں تو یہ دونوں سپری جب ہم یکسہ مکس کر دیں گے تو یہ دونوں سپری فصل کے اوپر بھی پڑھیں گے اور جڑی بوٹیوں کے اوپر بھی پڑھیں گے تو کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف کام نہیں کریں گے ایک طرف ہم ان کو مارنے کے لیے سپری کر رہے ہیں دوسری طرف ہم ان کو زندگی بخشنے کے لیے وہ سپری بھی اس کے اندر مکس کر رہے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو جڑی بوٹی مار زہر ہے اس کا اثر کم ہو جائے گا ہے جڑی بوٹیوں پر اثر کم ہو جائے گا کیونکہ جو ہم نے ساتھ طاقت کا سپری کیا ہوا ہے وہ ساتھ ساتھ ان کی طاقت بڑھائے گا تو اس طرح جو جڑی بوٹی مار زہر ہے اس کی افادی ہے جو ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی ایسے ہی مثال ہے کہ ہم کسی کو زہر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو زندگی کی بچاؤں کے لیے بھی دوائی ساتھ مکس کر کے دے رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جڑی بوٹی مار زہر کو اور ان طاقت والے سپری کو مکس کر کے سپری کر دیا جائے اب اگر آپ کی فصل پر جڑی بوٹی مار زہروں کا سپری ہو گیا ہے تو اس کے آپ بارہ سے پندرہ دن بعد آپ کسی بھی طاقتوار سپری کا استعمال کر سکتے ہیں امائنو ایسٹ سپری کر لیں ان پی کے سپری کر لیں یا اور کوئی سپری کر لیں تو اس سے آپ کی فصل کا سٹرس دور ہو جائے گا کیونکہ اس وقت جڑی بوٹیاں تقریباً ختم ہو چکی ہوگی تو اس کے علاوہ اب آجاتے ہیں کیمیکل کی طرف تو آپ جب بھی دو کیمیکل کو مکس کرتے ہیں تو وہ تیسرا ایک نیا کیمیکل بن جاتا ہے تو اس کا آپ کی فصل کے خلاف ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ میں آپ کو جڑکی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم پانی کے اندر روح فضاء ڈال کر چینی ڈال کر حل کر دیتے ہیں تو وہ پانی نہیں رہتا ہے ایک شبب بن جاتا ہے ایک نیا لیکڑ بن جاتا ہے تو ایسا ہی حال ہے کہ اگر ہم دو متضاد سپریوں کو مکس کر دیتے ہیں تو وہ ایک نئی چیز بن جائے گی اگر ہم جڑی بوٹی مار زہر کے اندر امائنو ایسڈ کو چلیٹڈ زینک کو یوریا کو یا کسی بھی اور فولیر سپری کو مکس کر دیتے ہیں تو اسے جڑی بوٹی مار زہر کی حیت تبدیل ہو جائے گی نیا کیمیکل بن جائے گا جس کا فائدہ ہونے کی بجائے آپ کی فصل کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کبھی بھی جڑی بوٹی مار زہروں کے اندر خصوصا طاقتور جو سپری ہیں ان کو کبھی بھی مکس کر کے سپری نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ نوزل کا بھی فرق ہوتا ہے ہم جڑی بوٹی مار نوزل اور استعمال کرتے ہیں سپری کے لیے اور فولیر سپری کے لیے نوزلیں اور استعمال کی جاتی ہیں تو فولیر سپری جو ہوتی ہیں جڑی بوٹی مار زہر کے ساتھ اگر مکس کر کے کریں گے تو وہ ضائع ہی کریں گی ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا جڑی بوٹی مار زہروں کا بھی اثر کم ہو جائے گا تو کاش کر بھائیو نتیجہ اس بحث کا یہی نکلتا ہے کہ اگر آپ گندم کی فصل پر جڑی بوٹی مار زہروں کا سو فیصل کنٹرول چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام جڑی بوٹیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں تو آپ جڑی بوٹی مار زہر کے اندر کوئی بھی اور سپری مکس نہ کریں صرف جو فصل کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں انہی کا ہی سپری کریں ہاں اگر آپ کی فصل کے اوپر کوئی سٹریس آ گیا ہے کوئی فصل کی بڑوتری رک گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر بارہ سے پندرہ دن بعد آپ کوئی بھی طاقتور سپری مائنو ایسرڈ کا این پی کے کا چلیٹڈ زین کا یا یوریا خات کا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرچ نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سپری مکس نہ کرنے کی وجہ سمجھ آ گئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی